محمد رسول اللہ دشمن تھے اس نے آ کے کہا بالکل یعنی جمعہ کے بعد مجمع ہے لوگ ہیں بھرے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ ایک دوہر تلی تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ دار الخلافہ حضور کے زمانے میں مدینہ تھا ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں مدینہ تھا تم نے مدینہ کی عزت و عزت کو ختم کر کے کوفے کو دار الخلافہ بنا دیا آپ نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد میں دل کیا میں نے مناسب سمجھا کہ دار الخلافہ بدل دیا جائے تاکہ ایندہ کوئی لڑائی مدینہ میں نہ ہو باہر جہاں ہوتی ہے ہوتی نہیں میں نے تو حرمت مدینہ کے پیش نظر دار الخلافہ تبدیل کیا دوسری بات اس نے کی اس نے کہا کہ حضرت علی حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئیں ملک پہ ملک فتح ہوئے اور حضرت عمر نے تو فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیئے کہ بائیس لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا اور حضرت عثمان جیسا رحم دل اور نرم دل آدمی نے بھی اسی لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا اور جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں تو ایک چھوٹی بستی بھی فتح نہیں ہوئی اس نے حضرت علی رضی اللہ حتانہ بہتانہ کیونکہ خارجی تھا ہو خوارج تو خوارج ہے اسی لئے حضرت علی کی ایک بات یاد رکھیں آپ نے فرمایا تھا صحیح علی کو فیہ فیہتانے میرے بارے میں دو جماعتیں گمراہ ہو جائیں گی محبن مفرطن و مبغضن مفرط ایک وہ ہوں گے جو میری محبت میں بڑھ جائیں گے اور مجھے مولا علی مشکل و شاہ حاجت روا خلا بنا ڈالیں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ایک وہ ہیں جو میری دشمنی میں بڑھ جائیں گے مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھے گے خوارج یہ دونوں برباد ہو جائیں گے بچنے والے صرف اہل سندر والجماعت ہوں گے جو مجھے علی بھی مانیں گے رابی الخلفاء بھی مانیں گے داماد نبی محمد مصطفیٰ بھی مانیں گے اہل بیعت کا سردار بھی مانیں گے اب الحسن والحسین بھی مانیں گے رضی اللہ عنہ صرف وہی کامیاب ہوں گے تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب ابو بکر امیر تھا تو علی وزیر تھا جب عمر امیر تھا تو علی وزیر تھا جب عثمان امیر تھا تو علی وزیر تھا اس لیے فتوحات ہوتی رہیں جب میں امیر بن گیا تمہارے جیسے وزیر بن گیا تو فتوحات کہاں سے ہوں گی اور اس لیے خوارج نے باقیدہ ایک مقام پہ بیٹھ کے خفیہ مٹنگ کی انہیں کہا یہ تین آدمی جب تک قتل لکا دیے جائیں اسلام کو ہم نہیں مٹا سکتے ایک تو حضرت علی ہیں اور ایک حضرت معاویہ ہیں ایک عمر ابن العاص ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین عمر ابن العاص گورنر تھے مصر کے حضرت معاویہ گورنر تھے شام کے اور حضرت علی خلیفہ حسول اللہ تھے انہوں نے تین آدمی تیار کی انہوں نے کہا کہ تین آدمی جو ہیں وہ دن بھی اور وقت بھی مقدر کر لو کہ تینوں کے تینوں صبحوں کی نماز چونکہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے اس وقت حملہ کریں ایک حضرت عمر ابن العاص پہ ایک حضرت معاویہ پہ ایک حضرت علی پہ تاکہ ایک ہی دن اسلام کی یہ تین نابغائے رودگار شخصیتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں عبد الرحمان ابن ملجم جو ہے بدبخت اسی بھی حضور نے فرمایا تھا عشق الاولین قدار ابن صالف آپ نے فرمایا تھا کہ علی پہلے دور میں جو لوگ گدرے ہیں ان میں یہ سب سے بڑا بدبخت تھا جتنے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر کٹا تھا اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا عبد الرحمان ابن ملجم بھی آگے مسجد میں چھپکے بیٹھ گیا وہ تینوں اپنی اپنی انٹیوٹی پہ پہنچے لیکن اللہ کی شان ہے عبد الرحمان ابن ملجم بھی نماز پڑھانے نہیں آئے کوئی دوسرا آیا حضرت عبد الرحمان ابن ملجم بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت عبد الرحمان ابن ملجم بھی وار کیا لیکن وار عوشہ پڑھا آپ کے بادو تو کٹا ہے ایک طرف سے لیکن آپ کی زندگی بچ گئی عبد الرحمان میں ملجم مسجد میں چھپا بیٹھا تھا حضرت عبد نے جب فرمائے السلامت السلامت سوو سفوفکم اور ظالم نے سر پہ تروار باری جو یہاں تک اتر گئی آپ نے اسی وقت بھی فرمائے فزتو عرب القعبہ مجھے عرب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اور اس عبد الرحمان ابن ملجم نے کہا کہ میں نے چالیس دن تک یہ تلوار ظہر میں بجھائی ہوئی تھی تو اسے انتقام لینے کے لئے فرمائے صاحب میں تیرا فیصلہ جو ہے قیامت میں اللہ کے سامنے ہوگا اور اسی عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش فرمایا اسی لئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی مدار مبارک جو ہے وہ بھی وہی بنی بات کہتے ہیں نجف اشرف میں بنی تو اللہ کے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اور آپ کے بعد جو خلافتی ہو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی واللہ اعلم موسیقی موسیقی